سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تعلیم اور تربیت یہ انسان کا ایک ایسا زیور ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا یہ انسان کا ایک حق ہے اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بچے اور ہم کہ ایسا علوم سیکھیں اور ایسی جگہ پر اپنے بچوں کو ڈالیں جہاں پر تعلیم کے ساتھ ساتھ اصری تعلیم بھی ہو اور دینی تعلیم بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اچھی تربیت بھی ہو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی چھت کے نیچے ڈالیں جہاں اصری یعنی دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم ہمارے بچوں کو ملے تو اس بات کو سامنے رکھتوئی ہمارے اسکول اے آر میموریل کے اندر میں الحمدللہ اصری تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو دین کی بھی بخوبی اچھی طرح سے تعلیم کا انتظام کیا ہے جس کے اندر میں جو بچیاں ہیں جو محنت کرتی ہیں ان کے اندر میں سب سے پہلا یہ ہے کہ ان کا جو نورانی قائدہ ہے ماں قوائد کے تجوید کے ساتھ ان کو پختہ کیا جاتا ہے اور پھر جب بچہ سیونٹ کلاس کے اندر مجھ کے فیفت کلاس کے اندر میں ان کو قرآن دے دی جاتی ہیں اور جو بچہ محنت ہی ہوتا ہے اس کے ہم حفظ شروع کرا دیتے ہیں اور وہ بچے کی ہماری سوچ یہ ہے اور ہم نے یہ جو مشورہ بھی کیا ہے کہ جو بچہ وقت دے گا اور محنت کرے گا ہم اس کو یہاں سے حافظ بنا کر ہی اس کو اس مندرے سے سے انشاءاللہ جہاں پر اس کو ٹویلت کی سند اور ٹویلت کے ڈگری ملے گی وہیں پر اس کے ہاتھ میں حفظ کے ڈگری بھی ہو گئی اور اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ لڑکیاں جو ہماری بچیاں ہیں چونکہ آج کے دور کے اندر میں لڑکیوں دین سے جو ہے کہ بڑی محروم ہو رہی ہیں اور اسکولوں کے اندر میں اتنے زیادہ ان کے لئے انتصاب نہیں کیا گیا ہے زیادہ سے زیادہ ان کے لئے نورانی قائدہ پڑھا دیا جاتے ہیں پھر عمد پارہ اور دو تین ان کو دعائیں سکھلا دی جاتی ہیں لیکن لڑکیوں کی جو بچوں کی جو زندگی اسی پر منحصر نہیں ہے بلکہ آگے کے جو ضروری مسائل ہیں ان کے لئے وہ اہم اور ضروری ہیں جو ان کی زندگی کے اہم مسائل ہیں ان کو سکھانا ضروری ہے کیونکہ جب ان کے پیرنس نے اور ان کی والدین نے اپنی بچوں کو اسکول میں ڈالا ہے ظاہر سے بات ہے کہ پانچ چھ سال بچی گھر پر رہتی ہے اس کے اندر میں کچھ نہیں سیکھتی اب وہ اس کے بعد اسکول میں ڈال رہے تو کم سے کم اور ٹولت تک بچی اسکول والے کے حوالے رہے گی اب اس کے اندر میں اگر ہم اس کو عصری تعلیم ہی سکھاتے رہے تو اس کے جو زندگی کے مسائل ہیں وہ ان سے نعاش نہ رہے گی تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ماشاءاللہ اپنی بچیوں کو ان کے جو ضروری مسائل ہیں ان کو سکھلانے کے لئے ان کی تعلیم دینے کے لئے اسکول کے اندر میں ایک عالمہ کا انتظام کیا ہے جو ان کو بہنشتی زیور پڑھائے گی تفصیل کے ساتھ اور ان کے جو ضروری مسائل ہیں وہ ان کو سمجھائے گے اور دوسرا یہ کہ ابھی جو آج کل چل رہا ہے کہ بھئی منتخبہ حدیث پڑھانا اس کے ساتھ منحاج العربیہ پڑھانے سے عالم کی دگری بچیوں کو دی جا رہی ہے تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم یہ کتابیں ان کو پڑھائیں گے منحاج العربیہ ہے منتخبہ حدیث بہنشتی زیور ہے اسی طرح کے دوسری جو دینی کتابیں وہ ان کو پڑھائیں گے اور ان کو ایک سرٹیفکٹ دیں گے جس کی وجہ سے وہ جو مختب کے اندر میں وہ پڑھا سکتے ہیں عالمہ کے حیثیت وہ رکھیں گے یہ ہمیں ان کے جو ہے ایک نظم کیا ہے تو اس سے جو ہے کہ یہ سبق ملتا ہے ہمیں کہ ہماری جو بچیاں ہیں کیونکہ اسکول کے وہ ذمہ رہی ہے تو ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ان کو اتنی دے کہ وہ جب یہاں سے نکل رہی ہیں تو وہ ایک عالمہ کی شکل لے کر نکلے تاہیے کہ وہ جو گھر کے اندر میں رہے گی کیونکہ زندگی اس کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ دینی تعلیم سے اسکول کے اندر میں نہ آشنا ہوتی ہے تو اس کیونکہ وہ اپنے ضروری مسائل کو کتھ حل کرسکے کہ اتنا ہم اس کو انشاءاللہ یہاں پر تعلیم دیں گے شکریہ جزا